سب سے پہلے تو میں آپ کا سواگت کرتی ہوں اس صبح میں اور آپ سب کو بہت بہت دھنیواد دیتی ہوں کہ اتنی دھوپ میں اتنے سمیسے میرا انتظار کر رہی ہے میرے پیارے بھائیوں آپ سب کا بھی اس صبح میں بہت بہت سواگت آدر نیو کملنات جی کانتی لال بھوریا جی ہرش ویجے گہلوٹ جی راج بردھن جی ڈلیپ گرزا جی منوت چاولا جی مورلی موروال جی مکیش پٹیل جی لال سنگھ جی ویل سنگھ بھوریا جی رتاب گریوال جی یاک سمبودھت کرتی ہوں آپ کو بتا دیں کہ کبھی اندرہ گاندھی نے کانتی لال بھوریا کے لیے اسی میدان سے چنانوی صبح کو سمبودھت کیا تھا اور کانتی لال بھوریا کے پچھ میں ماحول بنایا اور ووٹوں کی اپیل کی تھی اور ایک بار پھر سے یہاں پر کانگریس کی راشتی ہے مہا سچیف اترپدیش پربھاری پیانکا گاندھی وادرا جو اب سکریہ راجنیتی میں جنہوں نے قدم رکھا ہے اور مدھپدیش کے دورے پر پہلی بار آئی ہیں یہ بند تھا پھر سے شروع کرو میں کہہ رہی تھی کہ چنانو کے سمیں عام طور سے سب راجنیتک پارٹیاں کی جو نیتا ہیں وہ آپ کے سامنے آ کر پرچار کرتی ہیں اور پرچار میں عام طور سے ان کو یہ باتیں کرنی چاہیے جن سے آپ کا مطلب ہوتا ہے مطلب آپ کی کیا سمسیائیں ہیں کس طرح سے ان سمسیائوں کو دور کرنا چاہتے ہیں آگے بھوش میں پانچ سالوں کے لیے کیا کریں گے اور پچھلے پانچ سالوں کے لیے انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا لیکن دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار انیس سے ایک عجیب سا سلسلہ زاری ہوا ہے ہمارے دیش میں اور وہ یہ ہے کہ پورے پانچ سالوں سے صرف پرچار ہی پرچار چل رہا ہے اور کام نہیں چل رہا تو جب بھی آپ ٹی وی چلائیں گے یا اخبار دیکھیں گے تو آپ کو بڑے بڑے پرچار آپ کے سامنے کیے جائیں گے کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ جانے اس دیش میں اتنا وقاس ہو گیا ہے پانچ سالوں میں کہ ساتھ ستر سالوں سے اتنا کام نہیں ہوا لیکن جتنا پرچار آپ دیکھتے ہیں استحار آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے اس پہ پردھان منتری جی کی تصویریں ہوتی ہیں بڑے بڑے اعلان ہوتے ہیں ایک استحار میں نے دیکھا کہ بجلی کی بل پر ماری تلوار ایک بار پھر مودی سرکار اسی دن میں اتر پردیش کا دورہ کر رہی تھی اور مجھے کئی مہ الاprofآلوں نے اپنی بجلی کی بل دکھائے اور انہوں نے کہا دی دے دیکھئے ہمارے گھر میں بجلی تو دو تین گھنٹے آتی ہے ہماری پچاس ہزار کی پیتس ہزار کی بلے آ رہی ہیں تو ایک طرف ایک جھوٹا پرچار کہ بجلی کے بل کٹے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ایک اصلیت کہ بجلی کے بل بڑے بڑے آ رہے ہیں جبکہ بجلی ہی نہیں آ رہی ہے تو یہ جو فرق ہے پرچار میں اور اصلیت میں آپ اب پانچ سالوں سے دیکھے آ رہے ہیں اب چناو آیا تو پرچار اور بھاری ہونے لگ گیا موڈی جی کہنے لگ گئے کہ وہ ایک بہت بڑے تپسوی ہیں اور پچاس سالوں کی ان کی تپسیا کی انہوں نے اور پانچ سالوں میں تپسیا دوارہ ہی آپ کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں لیکن بہنوں اور بھائیوں تپسیا اہنکار کو توڑتی ہے تپسیا کرود اور نفرت کا وناش کرتی ہے ان کی تپسیا نے اہنکار نہیں توڑی ہے توڑا ہے آج اس سرکار کا اہنکار اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ کے بیچ آنے کا ایک ہی مادھیم ہے وہ صرف اس طرح سے بڑی بڑی میٹنگوں میں آپ کو بھاشن دینے آتے ہیں لیکن اپنے ہی کشیطر وارہ نسی میں اپنے ہی سانسدیہ کشیطر میں پانچ سالوں کے اندر انہیں پانچ منٹ کا سمیں نہیں ملا کہ وہ ایک بھی غریب کے گھر ایک بھی کسان کے گھر جائیں اور ان سے یہ پوچھے کہ آپ کا حال کال کیا ہے آپ کیسے جی رہے ہیں کہ میرا حقہ بڑا شاسن ہے میں اتنا شکتی شالی ہوں بتائیے میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں آپ کی سمجھیاوں کو دور کرنے کے لئے کونسی تپسیا کر سکتا ہوں یہ تو آپ سے کبھی نہیں پوچھا انہوں نے صرف آ کر آپ کو بڑے بڑے بھاشن دیئے ہیں تب کرنے والے انسان درد مندوں کے درد پر اپنی ستہ کی عمارت نہیں بناتے تب کرنے والے انسان آدھی واسی بہن بھائیوں کی تپسیا کا مزاک نہیں اڑا سکتے بھومی ادھکرن کا قانون انہوں نے نشت کیا ہے اصلیت یہ ہے کہ کانگریس پارٹی بھومی ادھکرن کا قانون لائی اور ان کے شاسنکال میں اس بھومی ادھکرن کا قانون کو توڑا گیا سانسد میں لائے جب سانسد میں کانگریس پارٹی اور دوسرے وپکشی دلوں نے ان کو روکا تب انہوں نے اپنے پردیش کے سی ایم کو خون کیا اور ہر پردیش میں جہاں بھاج اپا کا شاسن ہے وہاں بھومی ادھکرن کا قانون کو توڑا ایک سمیں میں گرام سبھا اور کسانس کی سہمتی سے ہی ان کی زمین لی جا سکتی تھی آج آپ کی زمین جس پر آپ کا ادھکار ہے لی جاتی ہے سرکار دوارے لی جاتی ہے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں دوارے لی جاتی ہے اور آپ کا ادھکار اس پر بچا نہیں یہی اصلیت ہے ان کی پرچار کرتے ہیں کہ جب تک یہ زندہ ہے تب تک آدھی باسیوں کا بال بانکہ نہیں ہوگا لیکن بال بانکہ انہوں نے خود کیا ہے انہوں نے خود آپ کے ادھکار لوٹے ہیں اور خود آپ سے اپنے ادھکار لیے ہیں اگر ان کی نیت صحیح ہوتی تو چھتیس گھر میں جس طرح سے کانگریس نے جو زمین استعمال نہیں ہوئی ادیوگ پتیوں دوارہ وہ آدھی باسیوں کو لوٹائی اس طرح سے یہ بھی ایسا کرتے لیکن نیت صحیح نہیں ہے آپ کی زمین کو پیچھے سے بغیر آپ کے اجازت کے بغیر سانسد میں پاس کرائے آپ کی زمینوں کو ادھکار آپ سے ٹھینہ گیا ہے ون ادھکار کے جو پٹے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بہت پرچار کیا لیکن اصریت یہ ہے کہ سات پرتشت آویدن انہوں نے خارج کیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سو میں سے ساتھ آویدن واپس کر دیتے ہیں رد کر دیتے ہیں تو جب اپنے ادھکار آپ مانتے ہیں تو آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہے ان کی اصلیت یہی ہے جیسے کملنات جی نے کہا کسانوں کو پوری ترے سے پات سالوں میں نکارا گیا ہے آج دیش کے کسان کی یہ ستھی ہے کہ ہمارے تپسوی پردان منتری ان کو اپر کا دام نہیں دلوا پائے ہمارے تپسوی پردان منتری ان کو بیج اور خاک سمے پر نہیں دے پائے ہمارے تپسوی پردان منتری بارہ ہزار کسانوں کی آت مہتیا کو دیکھ کر بھی مون رہے اور جب ہزاروں کی تعداد میں دیش بھر سے پردیش سے ہر پردیش سے راجستان، مدھ پردیش، اتر پردیش، پنجاب کے کسان ننگے پاؤں، پیگل، دلی شہر میں آئے پردان منتری کے دوار تک آئے جب انہوں نے پردان منتری جی سے ہاتھ جوڑ کر آگ رہ کیا کہ پردان منتری جی ہماری پانچ منٹ کے لیے سمسیائیں سن لیجئے تو ہمارے تپسوی پردان منتری مون رہے اپنے دروازے سے نکل کر پانچ منٹ کے لیے ان کسانوں سے مل نہیں پائے ان کے پاس کسانوں کے لیے سمیں نہیں ہے بہنوں اور بھائیوں قریبوں کے لیے سمیں نہیں ہے ان کے پاس ماتر سمیں ہے کہ وہ دنیا بھر کا بھرمن کریں امریکہ جائیں امریکہ کے راشت پتی سے ملیں چین کے راشت پتی سے ملیں جاپان کے راشت پتی سے ملیں یورپ میں جا کر ان کے راشت پتیوں سے ملیں تمام دنیا میں وہ بھرمن کریں لیکن اپنے دیش ہندوستان کے غریبوں کے لیے ان کے پاس کوئی سمیں نہیں رہا اگر وہ اتنا تپ کرتے ہیں تو یواؤں کے لیے یواؤں کی جو تپسیا ہے جو پاچ سالوں سے یوہ تڑپ رہا ہے یوہ کہہ رہا ہے میری بات سنیے آپ نے مجھے دو کروڑ روزگار آپ نے کہا تھا کہ آپ دلوائیں گے آپ نے پاچ سال پہلے مجھے یہ وطن دیا تھا کہ آپ ہر سال دو کروڑ روزگار پیدا کریں گے اور دیش کا نوجوان بھٹک رہا ہے ترس ہے پریشان ہے لیکن ہمارے تپسری پردھان منتری کے پاس دیش کے نوجوان کی آواز بھی سننے کا سمجھ نہیں ہے آج ان کے شاسن کال ان کے شاسن کال میں پانچ کروڑ روزگار گھٹے ہیں پانچ کروڑ روزگار بہنوں اور بھائیوں کم ہوئے ہیں انہوں نے نوٹ بندی کی آپ سب سے کہا کہ آپ دیش بھکت ہیں کتار میں کھڑے ہو جائیے آپ کھڑے ہو گئے آپ نے اپنی دیش بھکتی دکھائی آپ کو گمراہ کر کے کہا کہ دیش میں سارا کالا دھن واپس آ جائے گا اصلیت کیا ہے ایک بھی روپیہ کالا دھن واپس نہیں آیا آپ کتار میں کھڑے رہے آپ کو پریشان کیا گیا اور اتنے بڑے تپسوی پردھان منتری جی نے اس نوٹ بندی دھن واپس آئے جب آپ گاؤں واپس آئے تو آپ کو پتا چلا کہ انہی تپسوی پردھان منتری جی نے منریگا کو کمزور کر ڈالا جس منریگا میں آپ کو مزدوری کے پیسے ملتے تھے آج نہیں مل پاتے جس منریگا میں مزدوروں دوارہ کام کرایا جاتا تھا آج جیسی بھی اٹھے کے داروں دوارہ کرایا جاتا ہے تو نہ آپ کو شہر میں انہوں نے کام دیا نہ گاؤں میں انہوں نے کام دیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تپسیہ ہوگی کبیر داس جی نے کہا تھا سوچ برابر تپ نہیں جھوٹ برابر پاپ یہاں آ کر آپ سے تمام باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی سرکشہ کریں گے میں پوچھتی ہوں اگر آپ اتنے بڑے راشتروادی ہیں آپ اتنے بڑے تپسیہ ہیں تو آپ کسان کو سرکشت کیوں نہیں رکھتے آپ نوجوان کو سرکشت کیوں نہیں رکھتے آپ میری بہنوں کو سرکشت کیوں نہیں رکھتے کیا سرکشہ کے لائق نہیں ہے اس دیش کے واسی تمام بھرشتا چار تمام بھرشتا چار ان کے شاسنکال میں ہوا لیکن ان چیزوں کا جواب آپ کے سامنے کبھی نہیں دے پاتے جب جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو صرف بڑا بڑا پرشار ہوتا ہے صرف فضول کی باتیں ہوتی ہیں آپ کو نئے سپنے نئی امید دلواتے ہیں لیکن جو پڑا پنانے سپنے دلوائے تھے پانچ سال پہلے جن کو انہوں نے چور چور کر دیا ان کے بارے میں آپ کو ایک بھی لفظ نہیں کہتے آدی واسیوں پر حملہ کرنا اس دیش کی آتما پر حملہ کرنا ہے اندرہ گاندی جی میری دادی تھی بچپن سے ہمیں انہوں نے سکھایا ہمیں کہتی تھی جو بھی آپ آدی واسی ان کو چھوٹے چھوٹے پورسکار دیتے تھے گھر پہ لاتی تھی ہمیں دکھاتی تھی اور ہمیں آپ کی سبھیتہ آپ کی سنسکریتی کے بارے میں سکھاتی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جو آپ کی سنسکریتی ہے جنگل جانور زمین سے جو آپ کا جڑاؤ ہے جس طرح سے آپ زمین جنگل جانوروں کی رخوالی کرتے ہیں اس سے پوری دنیا کو سیکھنا چاہیے وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ سب سے آدھونک سوچ کہ سب سے آدھونک سوچ جنگل جانوروں اور زمین کے پرتی آدھی واسیوں کی ہی سوچ تھی کہ کس طرح سے آپ ان کی رکشہ کر کے انسانیت کی ہی رکشہ کرتے ہیں تو یہ باتیں مجھے بچپن سے یاد ہیں اسی لئے میں اندرہ جی کی پوتی ہوں اور آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے ایک آگرہ کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پوری طرح سے جاگرک بن جائیے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کا راجنیتک استعمال ہو رہا ہے اور پاک سالوں کے لیے آپ کا نرادر کیا گیا ہے آپ کو نکارہ گیا ہے آج چناؤ آ رہے ہیں تو بڑے بڑی باتیں ہو رہی ہیں منچ سے اور جس منچ پہ بیٹھے ہوئے نیتا ہے جو بھی نیتا ہے چاہے میں ہوں چاہے سی ایم صاحب ہیں چاہے بھوریا جی ہیں یا چاہے بھاج اپا کے تمام نیتا اور پردھان منتری ہیں جتنے بھی نیتا اس منچ پہ بیٹھتے ہیں آپ کے سامنے پرچار کرنے آتے ہیں ان سب کو آپ نے بنایا ہے ان سب کو آپ نے مضبوطی دی ہے آپ کی شکتی کے بینا کسی نیتا کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آتر منچ پہ کھڑا ہو اسی لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں اپنی شکتی کو پہچانیے جاگرک بنیے ایک بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے آپ کے سامنے یہ جو ووٹ ہے آپ کا یہ بہت قیمتی ہے اس کو ویرتھ مت کریے اس کو ویرتھ کرنے کا مطلب ہے کہ پانچ اور سال آپ بھک دیں گے آپ ایک ایسی سرکار کو بھک دیں گے جو بھرشتہ چار جھوٹ اور آپ کو دبا کر آگے بڑھے گی آپ جب اپنی آواز اٹھاتے ہیں آپ نے سنا سین صاحب نے کہا کہ جب آپ نے آواز اٹھائی جب کسانوں نے پردرشن کیا ان پر گولی ماری گئی جب آدیوازی پردرشن کرتے ہیں ان کو دبایا جاتا ہے جب نوجوان اپنا حق مانتا ہے ان کو دبایا جاتا ہے اتھر پردیش کی تو مہینائیں جب پردرشن کرتی ہیں ان کو پیٹ کر ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے یہ کوئی لوگ تنتر نہیں ہے بہنوں اور بھائیوں لوگ تنتر آپ کا ہے لوگ تنتر کا مطلب ہے یہ دیش آپ کا ہے اسی لیے آج اس منس پر کھڑے ہوئے میں اندرہ جی کی یاد آپ کو دلاتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی سکتی کو پہچانیے آپ ایک ایسی سرکار لائیے جو آپ کی سکتی واپس اپنے ہاتھوں میں دے ایسے نیتاؤں کو آگے بڑھائیے جو فضول کی باتیں کرنے کے بجائے آپ کو یہ بتائے کہ آپ کے لیے کیا کیا ہے اور آپ کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں آج بھاج اپا کے نیتاؤں کا ایک ہی پرچار ہے کہ کسان یا سمان یوج نہ نکالی ہے انہوں نے جس کے ذریعے چھ ہزار روپے ہر سال آپ کو دیے جائیں گے آپ کو پاک سالوں کے لیے نکارا آپ کی ضرورتوں کو ٹھکرایا آپ قرض میں ڈوب رہے تھے آپ کے قرض کو کس کے لیے کوئی سہائتہ نہیں دی جو آتمہتیا کر رہے تھے انہیں آتمہتیا کرنے دی اور آج جناو کے دو مہینے پہلے کسان سمان یوج نہ نکالی ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کسان سمان یوج نہ سے آپ کو کیا ملے گا ہر روز اگر آپ کے پریوار میں چار یا پاک سدد سے بھی ہوں اگر آپ کو چھ ہزار روپے سالانہ دے بھی دیئے جو کہ میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو کبھی دیں گے بھی لیکن اگر دے بھی دیئے تو ہر سدد سے کہ ایک دن میں دو روپے بنتے ہیں بھائیوں اور بینوں اس مہنگائی کے زمانے میں بتائیے یہ کسان سمان یوج نہ ہے کہ کسان اپمان یوج نہ ہے یہ آپ کو سمانت کر رہے ہیں یا آپ کو اپمانت کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کے نیتا جب آپ کے سامنے آتے ہیں آپ سے ٹھوس بات کرتے ہیں آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ ہر غریب پریوار کو بہتر ہزار روپے سالانہ سرکار دے گی اور یہ بہتر ہزار روپے میری بہنوں کے خاتوں میں جائیں گے اور کانگریس پارٹی نے یہ یوج نہ اس لیے بنائی کیونکہ آپ سے جھوٹے وعدے کیے گئے تھے آپ سے کہا گیا تھا کہ پندرہ لاکھ روپے آپ کی جیب میں ڈالے جائیں گے لیکن موڈی جی نے ایک روپے آپ کو نہیں دیا بڑی بڑی یوجنائیں کی بارے میں بات کرتے ہیں اجولا یوجنہ کہا تھا میری بہنیں آپ کو اگر ایک گیس کا سیلنڈر مل بھی گیا ہو تو اس کے بعد ایک سیلنڈر آپ کو خریدنا پڑا اتنی مہنگے دام پہ کی کسی ایسی مہینہ سے میں نہیں ملی کہ اس کو دوسرا سیلنڈر ملا ہوں اس طرح کی فضول کی یوجنائیں کے بجائے کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ بہتر ہزار روپے سالانہ آپ کو ملیں گے تاکہ آپ کم سے کم غریبی کی دلدل میں نسے نکلنے کی امید رکھ پائیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی امید رکھ پائیں اس کے علاوہ سرکاری ہسپتالوں میں سوافت کا جانچ اور علاج مفت میں ہوگا سرکاری پاتشالاؤں میں باروی ککشہ تک شکشہ مفت میں ملے گی میرے نوجوان بھائیوں کے لیے اگر آپ اپنا کاروبال شروع کرنا چاہتے ہیں تو تین سالوں کے لیے آپ کو کسی بھی پرمیٹ یا پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی بھاج اپا کے شاسن میں چوبیس لاکھ روزگار سرکاری روزگار کھالی پڑے ہیں کانگریس پارٹی نے یہ تیہ کیا ہے کہ اپنی سرکار کے بنتے ہی ایک سال کے اندر اندر وہ چوبیس لاکھ روزگار بھر دیے جائیں گے دس لاکھ گرامین سر پر روزگار بنائے جائیں گے منرے گا کو مضبوط کیا جائے گا سو دن سے دیر سو دن کا بنائے جائے گا آپ کو مجدوری سمیں پہ ملے گی نئی نئی یوجنائیں منرے گھا میں بھی ملیں گی اس کے ساتھ ساتھ میرے کسان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک الگ بجٹ بنے گا جس کے ذریعے آپ کو یہ بتا جائے گا کونسی یوجنائیں کتنی پونجی تھرچی جائے گی آپ پر اور کس طرح سے ان کو سفل ان یوجناؤں کو سفل بنایا جائے گا کسانوں کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں یہ بھی سوچ ہے کہ چھوٹے چھوٹے فوڈ پارک بنائے جائیں گے جس سے آپ کی اوپر سیدھی دیش بھر کی بازاروں سے جڑ جائے گی جو دکاندار اور چھوٹے ادیوگ پتی جی ایسٹی سے ترست اور پریشان ہیں جن کی کمر اس بھاج اپا کی سرکار نے توڑ ڈالی ہے ان کو ایک بار پھر مضبوط کرنے کے لیے اس جی ایسٹی کو ایک ہی ماتر ایک سرل جی ایسٹی میں بدلنے کے لیے کانگریس نے اپنا من بنا لیا ہے کانگریس پارٹی کے پتیاشوی کے لیے وہ چونکہ اپیل کرتی ہوں دوران جم کر بھاتی چونتہ پارٹی کے سرکار